ایرادون کی سی بی آئی کوٹ میں باہو بلے ڈی پی یاداؤ نے سرندر کر دیا ہے ڈی پی یاداؤ نے مہندر بھاٹی اتیا کان میں سی بی آئی کی وشیش کوٹ میں سرندر کیا ہے اس معاملے میں ڈی پی یاداؤ سمیت چار لوگوں کے خلاف منگلوار کو سزا سنائی جائے گی اس معاملے میں عارفیوں کے خلاف کوٹ میں عارف ثابت ہو چکے ہیں سال 1992 میں دادری ریلوے کراسنگ پر مہندر بھاٹی کی گولی مار کر ہتیا کر دی گئی تھی کوٹ نے اس معاملے میں ڈی پی یاداؤ پال سنگھ کرن یاداؤ اور پرنیت بھاٹی کو ہتیا ہتیا کی کوشش اپرادک سازش رچنے کا دوشی پایا ہے بتا دیں آپ کو ڈی پی یاداؤ نے سرندر کر دیا ہے یہ تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں باؤ بلی ڈی پی یاداؤ نے سرندر کیا ہے سی بی آئی کوٹ میں انہوں نے سرندر کیا ہے اترا کھڑ میں ایکسکلیوزف تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں پورے معاملے سے جڑی ہوئی ایک ہتیا کان میں دوشی صد ہو چکے ہیں اور بتا جارہے کہ اب جلد ہی سزا سنائی جائے گی اس معاملے میں ڈی پی یاداؤ باہو بلی ویکتی ہیں کئی پارٹیوں میں رہ چکے ہیں اور اب انہوں نے سرندر کر دیا ہے سودیپ ہمارے ساتھ ہمارے سمواد آتا جڑ گئے ہیں اور جانکاری کے ساتھ دیرادون سے سودیپ ڈی پی یاداؤ باہو بلی ویکتی ہیں انہوں نے سرندر کر دیا ہے اور اب سزا کا انتظار جی بلکل ٹھیک آپ نے پرسانت مجبوری بن گئی تھی دھرم پال یاداؤ دبنگ ڈی پی یاداؤ کی کہ وہ سرندر کریں کیونکہ 28 فروری کو وہ دوسی پہلے ہی تھا رہا جا چکے ہیں وہ کوٹ میں اپسٹت نہیں ہوئے تھے اپنی بیماری کا حوالہ دے رہے تھے اس دیس سی بی آئی اور دون پولیس کی ویسے سٹیم نے گازی آباد اور ان کے امی دھکانوں پر دبیس بھی دی تھی لیکن نہیں ملے تھے کوٹ پہلے ہی سنکیت دے چکا تھا کہ وہ سرندر کریں سجا کی تھی سے پہلے سرندر کریں آج کوٹ کھلی تھی اور آج انہوں نے قریب 11 بجے سرندر کیا حالانکہ یہاں بھی انہوں نے بیماری کا اپنی حوالہ دیا اس کے بعد ان کو ایمبولینس کیے جیپسی میں دھوے جا گیا اور وہ سیدھے جیل بیس دیا گیا ہے کل معاملے میں کل چار آروپیوں کے خلاب سجا آنے جا رہی ہیں یہ دو سی پہلے ہی سیدھو چکے ہیں یہ ہائی پروفائل مہندر بھاتی ہفتے آکان تھا جو کہ گھازی آباد جنپت کے دادری ریلوے پاٹک کے نکت ہوا تھا اور اس ہفتے آکانڈ میں ایک سہتالیس جیسا آٹومیٹک ورپن استعمال کیا گیا تو انہوں نے اس سیدھو اور پہ آپ کے لیے بڑی خبر ہے بلکل بلکل سیدھو بڑی خبر لیکن جاننا چاہیں گے کل دو شرد دو چکا ہے کل سزا بھی سنائے جائے گی اس کے بعد اگلا سے اب کیا ہوگا کوئی جانکاری ڈی پی یادوں کے وکیل کے ذریعہ ابھی تک بتائے گئی یہ بلکل صحیح کا آپ نے کیونکہ جو بچاؤ پکش ہے اس کے دیوتر کا روپیر سی منداری نے چاہ چار پلس سے بات چیز میں کہا ہے کیونکہ اس پیسلے کے خلاف ہائی کورٹ جائیں گے لیکن وہ کل آنے والی سزا کا انتجار کر رہے ہیں کیونکہ سزا کے کارجاتوں کو لگا کر ہی وہ اب اس پیسلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے اپنا پکش رکھیں گے جو ان کے پکش کے معاملے میں دو سی سٹھ پھیڑا آئے گئے لوگ ہیں ان کو وہ بائی جد بری کرانے کا پورا پریاز کریں گے جی پرسان بلکل شکریہ سوڈی پاپ کا از جانکار اگلے لیکن ڈی پی یادوں کا ہم ذکر کریں بہو بلی نیتائیں کئی پارٹیوں میں وہ رہے ہیں اور ان پر ہتیا کا جو معاملہ تھا دو شے اس میں صد ہو چکے ہیں کل انہیں سزا سنائی جائے گی اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کی طرف سے ہائی کورٹ میں اپیل کی جائے گی سزا کے اقلاق